حاتم تائی کی سخاوت روم کے بادشاہ کے دربار میں ایک دن حاتم تائی کی سخاوت کا تذکرہ ہوا ایک شخص نے بتایا کہ حاتم تائی کے پاس ایک بہترین امدہ نسل کا گھوڑا ہے جو ہوا کی رفتار سے دورتا ہے خوبصورت اتنا ہے کہ جو بھی اسے دیکھتا ہے اس کی طریف میں رب لسان ہو جاتا ہے حاتم تائی کی طریف سن کر بادشاہ بولا جب تک کسی آدمی کو آزمایا نہ جائے اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا خلاف عقل اور شعور ہے بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ تم خود جاؤ اور حاتم تائی کی سخاوت کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کرو اور کسی ایسی چیز کا مطالبہ کرو اس کی نظر میں سب سے زیادہ قیمتی ہو دربار میں ایک درباری نے کہا حاتم تائی کے لیے سب سے زیادہ عزیز اور سب سے زیادہ قیمتی سبارفتار ایک گھوڑا ہے بادشاہ کو درباری کی یہ بات پسند آئی اور اس نے وزیر سے کہا کہ تم خود حاتم تائی کے پاس جاؤ اور اس سے خود گھوڑا مانگو اگر وہ گھوڑے کا عصار کر دیتا ہے تو حاتم تائی یقیناً سخی ہے روم سے چلا ہوا یہ وفد منزلیں تے کرتا ہوا رات کے وقت حاتم تائی کے گھر پہنچا جس وقت یہ وفد وہاں پہنچا مسلہ دھار بارش ہو رہی تھی گھپ اندھیرے میں بادلوں کی گرج ماحول کو خوفناک بنائے ہوئے تھی ایسے خراب موسم میں گھر سے نکلنا بھی ممکن نہیں تھا مہمانوں کی توازو کرنا عمر محال اور مشکل تھا لیکن حاتم تائی نے میزبانی کا حق ادا کیا اور مہمانوں کی توازو اور آرام و آسائش کا پورا پورا انتظام کیا دسترخان پر لذیذ بھنا ہوا گوشت کھا کر مہمان خوش ہوئے اور انہوں نے اپنے اندر سفر کی تھکان کی جگہ توانائی محسوس کی اور گہری نیند سو گئے صبح کے وقت بارش تھم چکی تھی فضا گرد و غبار سے صاف تھی درخت دھلے ہوئے تھے ہوا خنک آلود اور دل خوشکن تھا لگتا تھا آکسیجن گھونٹ گھونٹ اندر اتر رہی ہے ناشتہ کے دوران وزیر نے مہمان نوازی اور اظہار تشکر کے بعد اپنے آنے کا مقصد بیان کیا کہا ہمارے بادشاہ کو آپ کے گھولے کے بارے میں بہت کچھ بتایا گیا ہے گھولے کی طریف سن کر بادشاہ چاہتا ہے کہ آپ اپنا گھولا بادشاہ کی خدمت میں نظر کر دیں وزیر کی بات سن کر ہاتم افسوس کے ساتھ ہاتھ ملنے لگا اور بہت افسردہ ہو کر بولا اگر آپ گھولا ہی لینے آئے تھے تو یہ بات آتے ہی مجھے بتا دینی چاہیے تھی لیکن اب میں مجبور ہوں اس لیے کہ میرا پیارا گھولا اس دنیا میں نہیں ہے آپ کو پتہ ہے کہ پوری رات توفانی بارش برستی رہی میرے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ چراہگاہ آگاؤں گوٹ سے زیافت کے لیے کوئی جانور منگوا سکتا لہٰذا میں نے گھولے کو زبح کر دیا اور اس کا بنا ہوا گوشت دسترخان کی زینت بن گیا وزیر ہاتم تائی کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا بادشاہ کو جب یہ سارا واقعہ سنایا گیا تو اس نے بھی ہاتم تائی کی سخاوت کی طریف کی عظیم سخاوت کا واقعہ ایک بادشاہ نے ہاتم تائی کی اتنی شہرت سنی کہ بادشاہ نے محسوس کیا کہ اس کی شہرت اس کا نام اور اس کی عزت ہاتم تائی سے کم ہے بادشاہ کا دل بغض و اناد اور حسد سے بھر گیا اس کے دل میں یہ وسوسہ در آیا کہ جب تک ہاتم زندہ ہے مجھے ہاتم سے زیادہ عزت و شہرت نہیں ملے گی تخریبی ذہن کو استعمال کر کے اس نے ایک مفسد چالاک جن پسند لالچی اور کینا طبیعت شخص کو اس بات پر ممور کیا کہ وہ ہاتم کو قتل کر کے اس کا سر لے آئے دہشتگرد قرائے کا قاتل یہ بے رہم شخص اپنے ترکش کو تیروں سے بھر کر اور تیز دھار تلوار کو میان میں رکھ کر اس مرک کی طرف روانہ ہو گیا جہاں ہاتم تائی رہتا تھا ہاتم تائی کے علاقے میں پہنچ کر اس شخص کی ایک خوش گفتار خوش مزاج اور پرسکون شخص سے ملاقات ہوئی یہ شخص قرائے کے قاتل کو مسافر سمجھ کر اپنے گھر لے گیا اور ایسی پیار اور خلوص سے اس کی توازو کی کہ قرائے کا قاتل اس کا گرویدہ ہو گیا دوسرے دن مہمان نے جب رخصت ہونا چاہا تو خوش گفتار اور خوش اخلاق میزبان نے اسرار کیا کہ مہمان ابھی چند روز اور قیام کرے اور مزید خدمت کرنے کا موقع دے قرائے کے قاتل کے دل میں میزبان کی تقریم اور بڑھ گئی اس نے کہا کہ مجھے ایک ضروری کام درپیش ہے اس لیے میں زیادہ دن نہیں ٹھہر سکتا میزبان نے کہا کہ اب مجھے وہ کام بتا دیں شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکھوں قرائے کے قاتل نے رازداری سے کہا کہ بادشاہ نے مجھے حاتم تائی کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے اس کے سر پر بڑا انام مقرر کر دیا ہے اگر آپ حاتم تائی کو جانتے ہیں تو مجھے اس کا پتا بتا دیں یہ سن کر میزبان مسکرائا اور خندہ پیشانی کے ساتھ جھک کر کہا میں حاتم تائی ہوں آپ اپنا کام شوق سے پورا کر سکتے ہیں کیونکہ اگر یہ کام اسی وقت نہ ہوا تو لوگ مزاہمت کریں گے اور آپ انام سے محروم رہ جائیں گے خاتم کی یہ بات سن کر قرائے کا قاتل دہشتگرد اپنے میزبان کے پیروں میں گر گیا اس نے اپنی تلوار اور تیروں سے بھرا ہوا ترکش پھینک دیا اور کہا ایسے معزز سردار کے جسم پر پھول مارنا بھی گناہ عظیم ہے